ممبائی انڈینز اور سنرائزر سہدر آباد کے بیچ میں میچ نمبر پچپن کھیلا جا رہا ہے اور یہ مقابلہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب بہت انٹریسٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ اس مقابلے میں سنرائزر سہدر آباد نے اس طریقے سے بلے بازی نہیں کی جس طریقے کے لیے وہ جانے جاتے ہیں وانکھڑے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں سبھی کو امید تھی کہ وہ بڑا سکور کھڑا کریں گے لیکن ایک ستیہتر آنی بنا سکے حالانکہ یہ سکور بھی بہت بڑا نظر آ رہا ہے ممبائی انڈینز کا جس طریقے کا فارم رہا ہے اس سیزن جس طریقے سے ممبائی انڈینز اس سیزن کھیل رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ اب بھی سنرائزر سہدر آباد کی جھولی میں حالانکہ وانکھڑے سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور وانکھڑے سٹیڈیم میں آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی رن چیز کرنا بہت آسان کام مانا جاتا ہے سکور کارڈ کی بات کریں تو بھائی سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ جو مقابلہ ہے اس مقابلے میں ممبائی انڈینز نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ لگ بگ لگ بگ تیہ والی بات تھی کہ جو بھی ٹیم ٹاؤس جیتے گی وہ پہلے گیند بازی کرے گی کیونکہ وانکھڑے سٹیڈیم میں چیز کرنا بہت آسان مانا جاتا ہے اور وہی چیز ہوا ہے بھائی چیز کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ممبائی انڈینز نے کیا ممبائی انڈینز کی اگر اب بات کرے تو ممبائی انڈینز کے لیے کچھ بہترین سپیلز بھی ہم نے دیکھے آردک پانڈیا نے گزب کی گیند بازی کی تین وکیٹ انہوں نے لیے تین وکیٹ ملا ہے پیوش چاولہ کو بھی تو بھائی یہ مقابلہ بہت روچک اور رومانچک ہو سکتا ہے سنرائزر سہدر آباد کے بلے بازوں کی بات کریں تو سنرائزر سہدر آباد کے بلے بازوں میں ٹریویس ہیڈ نے 48 رنوں کی پاری کھیلی ٹریویس ہیڈ نے زبردست بلے بازی کی اور دیکھیں لگاتار ہم آپ لوگ کو سکور کارٹ دکھا رہے ہیں ٹریویس ہیڈ نے 48 رنوں کی پاری کھیلی اور ان سے بڑی پاری کوئی نہیں کھیل پایا ٹریویس ہیڈ کے بعد جو دوسری سب سے بڑی پاری رہی وہ رہی پیٹ کمینس کی پیتیس رن انہوں نے لگائے ہیں سترہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا دو چوکے اور دو سکس انہوں نے اپنی اس پاری میں لگایا دو سو پانچ دشملو آٹھ آٹھ کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی اور پیٹ کمینس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سترہ گیندوں میں پیتیس رن اور پیٹ کمینس نے ہی فینشنگ ٹچ کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ فینشنگ ٹچ پیٹ کمینس نے ہی دیے پیٹ کمینس نے انتیم گین تک اچھی بلے بازی کی اور آج دیکھیں آج اگر وکیٹس اگر وہ نکالتے ہیں کچھ تو نشیط طور پر اگر آپ نے انہیں فینشنگ ٹیم میں اپنے بنایا ہوا ہے اگر کپتان یا وائس کیپٹن تو آپ کے مالا مال ہونے کے چانسز ہیں لیکن چانسز تو اب آپ کے ہاردک پانڈیا کو اگر آپ نے بنایا ہو تو بھی ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا نے تو بھائی کپتان والا آپ کہہ سکتے ہو کہ کام کر دیا ہے تین وکیٹ انہوں نے لے لیا ہے اب بلے بازی میں وہ کچھ رن ضرور لگا سکتے ہیں لیکن بھائی روہت شرمہ اور عشان کشن کی جوڑی کس طریقے سے بلے بازی کرتی ہے یہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا عشان کشن اور روہت شرمہ کی جوڑی اگر نہیں چلی تو پھر ممبائی انڈینز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی علیکہ کہ عشان اور روہت کے علاوہ ٹیم میں کئی سارے بلے باز ہیں جو اچھی بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں پھر چائے نمندیر ہو سورکمار یادہ ہو اور دیکھیں کچھ بلے بازی تو پیوش چاولہ بھی کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر انٹیم اوور یا ایک دو اوور کا کھیل پھستا ہے جس میں اگر کچھ رن بنانے زیادہ نہیں کچھ رن اگر بنانے تو جس طریقے سے پیٹ کم انس نے بلے بازی کی ہے پیوش چاولہ سے بھی آپ امیدے رکھ سکتے ہو ایک سو چورتر رن چیز کرنا ہے ممبائی انڈینز کو اور ممبائی انڈینز اس مقابلے میں کس طریقے سے چیز کرے گی کس طریقے کس اپروچ سے ممبائی انڈینز بلے بازی کرے گی یہ دیکھنا بھی بہت زیادہ دلچسپ ہوگا سن رائزر سہدر آباد اور ممبائی انڈینز کے بیچ میں مقابلہ نمبر پچپن کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ کے اگر اپن بات کرے تو اس مقابلے میں توس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سن رائزر سہدر آباد نے 173 آٹھ وکٹ کے نقصان پر لگا دیئے ہیں ہنری کلاسن ایک بار پھر سے فلوپ رہے ہم پچھلے کچھ مقابلوں سے دیکھ رہے ہیں ہنری کلاسن کا جو فارم ہے وہ خراب ہو رہا ہے اب یہ سن رائزر سہدر آباد کے درشتی کون سے تو بہت بری بات ہے لیکن بھائی اگر آپ ٹیم انڈیا کے درشتی کون سے دیکھیں تو پھر بھائی آپ کہہ سکتے ہوگی چل بھائی ٹھیکی ہے اگر ویدیشی پلیئرز جو بڑے بڑے نام ہیں اگر وہ فارم اپنی کھوتے ہیں تو پھر نشت طور پر اس سے ان کی آئی پیل ٹیم کو تو بلکل بہت نقصان ہوگا لیکن بھارتی ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ بات بھی آپ لوگ کو خیال رہے کہ بھائی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جو ہے آئی پیل کے اس سیزن کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جائے گا بھائی جون مہینے میں ٹی ٹی ورلڈ کپ کھیلی جانی ہے لگ بگ ایک مہینے کا ایونٹ ہے اور اس میں بیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہے چار ٹیموں کا گروپ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد ان گروپ سے دو دو ٹیمیں بہار نکلیں گی اور آگے نکلیں گی اور پھر اس کے بعد سوپر ایٹ ہوگا سوپر ایٹ میں دو گروپ ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹیمیں سوپر ایٹ میں تین میں سے دو مقابلے جیتیں گی وہ سیمی فائنل اور پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ کھیلے گی بہرحال آئی پیل کے اس مقابلے پر واپس آ جاتے ہیں شاباز احمد کی اگر آپ بات کرے تو بھائی شاباز احمد نے اس مقابلے میں تھوڑا نراش ضرور کیا ہے بارہ گندوں میں دس رن ایک بھی چوکہ انہوں نے نہیں لگایا اور بھائی سو سے نیچے کی سٹرائک ریٹ ہے ایز ای میٹر او فیکٹ ایٹی تھری کا سٹرائک ریٹ ہے بہت برا سٹرائک ریٹ اور اگر آپ بھائی دوسری طرف اگر پیٹ کمنٹس کی سٹرائک ریٹ کی بات کریں گے تو دو سو پانچ کی سٹرائک ریٹ ہے بھائی سترہ گندوں میں پیتیس رن انہوں نے لگایا اور دو چوکے دو سکس ہے ان کی بلے بازی کے دوران باقی اگر آپ دیکھیں تو بھائی ٹریویس ہیڈ اڈتالیس رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے ابھی شیخ شرمہ آج کچھ نہیں کمال کر پائے سولہ گندوں میں گیارہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے مہینک اگروال کی آج پلائنگ الیون میں واپسی ہوئی تھی اور مہینک اگروال نے آج بھی کچھ نہیں کیا ہے آئی پیل دوزار چوبیس میں لگاتار ان کا خراب فارم جو ہے وہ جاری ہے خراب فارم کی وجہ سے وہ باہر بھی ہوئے تھے اور اب جب وہ ان کی واپسی ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا ہے نتیش ریڈی کے اگر ہم بات کرے تو بھائی نتیش ریڈی جو ہے مطلب پچھلے مقابلے میں یا پچھلے پچھلے مطلب جو باست کے جو کچھ مقابلے رہے ہیں اس میں انہوں نے اچھی بلے بازی ضرور کیے امپریس کیا ہے بڑی پاریا نہیں کھیلی ہے لیکن امپریس کیا ہے آپ کو امپریس کرنے کے لیے ہر میچ میں اسی سو پچاس نہیں بنانے ہوتے آپ اگر تیز گتی سے جیسے آج پیٹ کمنس نے بلے بازی کی آپ یقینا کہہ سکتے گی پیٹ کمنس نے بہت زیادہ امپریس کیا سترہ گندوں میں پیتیس رن اب اگر ٹیم جیتی ہے اگر سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم یہ مقابلہ جیت جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پیٹ کمنس کا یہ پیتیس رن جو ہے وہ بہت کروشل ہو جائیں گے جیت کے لیے نرنائک پیتیس رن آپ کہہ سکتے ہو اسے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی بڑی پاریاں ہی صرف آپ کو امپریس کرنے کے لیے کھیلی نہیں ہوتی ہے اگر آپ جسپریت بومرہ کی بات کریں تو جسپریت بومرہ نے آج بھی بہت اچھی گیند بازی کی حالانکہ وکیٹ انہوں نے صرف ایک لیا ہے چار اوور کا ان کا سپیل رہا تیئیس رن انہوں نے خرج کیے پانچ دچاملو آٹھ چونے کی کانومی ہے اور ایک وکیٹ انہوں نے نکال کر دیا ہے دیکھیں ٹریویس ہیڈ بہت شاندار بلے بازی انہوں نے کی تیس گیندوں میں اٹھالیس رن انہوں نے بنایا سات چوکے اور ایک سکس ان کے بلے سے ہم نے دیکھا ایک سو ساٹھ کی سٹرائک ریٹ اس کے علاوہ ابھیشیک شرما سولہ گیندوں میں گیارہ رن ایک سکس اٹھ سٹھ کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی مینک اگروال کی اگر آپ بات کریں گے تو چھے گیندوں میں پانچ رن انہوں نے لگائے ہیں نتیش ریڈی پندرہ گیندوں میں بیس رن دو چوکوں کی مدد سے ہنری کلاسین کو بولڈ کر دیا بھائی پیوش چاولہ نے آج زبردست گیند بازی پیوش چاولہ دوارہ ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد اگر آپ دیکھو پیوش چاولہ نے اچھی گیند بازی کی ہاردک پانڈیا نے بھی بہت اچھی گیند بازی کی بھائی چار اوبر میں تیتیس رن اکتیس رن خرج کی تیتیس تو خیر پیوش چاولہ نے خرج کی چار اوبر میں اکتیس رن خرج کی اور تین وکیٹ لیا ہے بھائی ایڈ ونڈی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس جیسے سے نزدیک آرہا ہے بھائی پانڈیا اپنی لے میں نظر آ رہے ہیں ہمیں یہی ہاردک پانڈیا ٹیم انڈیا میں چاہیے ہمیں یہی ہاردک پانڈیا چاہیے جو بلے بازی میں اگر رن نہیں بنا پا رہے ہیں تو اٹلیسٹ گیند بازی میں وکیٹ وہ نکال کر دے ٹیم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لگاتار جو ہے اب وکیٹ بھی نکال رہے ہیں اور آپ لوگ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں انہوں نے تیرالی سے چھالیس رنوں کی پاری بھی کھیلی تھی تو بھائی دونوں ڈیپارٹمنٹ میں اگر وہ یوگدان دیں گے تو نشطت طور پر بھائی ہاردک پانڈیا سے بڑا میچ وینر کوئی ہو نہیں سکتا ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں بھائی ہاردک پانڈے کی ریپیٹیشن ایک میچ وینر کیے بہت بڑے میچ وینر کنسیڈر کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ بہترین بلے بازی اگر اند بازی میں ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود انہیں بہت زیادہ سکسس ملی ہے وہ ممبائی انڈینز کے کپتان بنے ممبائی انڈینز سے پہلے وہ گجرہ ٹائٹنز کے کپتان بنے گجرہ ٹائٹنز میں اپار سفلتہ ملی اور پھر اس کے بعد ٹیم انڈیا میں بھی انہوں نے بطور کپتان کچھ مقابلوں میں حصہ مطلب سفلتہ ہی دلائیں ہیں ٹیم انڈیا کو بطور کپتان تو بھائی شاندار پلیئر ہیں اور آردک پانڈیا نے بھائی زواد اب دیکھیں اب وہ اس بات کو اب یاد رکھنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے ممبائی انڈینز کے فین اگر آپ ہیں میں بھی ہوں ممبائی انڈینز کا فین اور ڈائی ہارڈ فین ہوں ممبائی انڈینز کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ممبائی انڈینز یا چننے ہی سوپر کنگز یا آر سی بھی یا کوئی بھی ٹیم بعد میں ہے پہلے ہے ٹیم انڈیا اور یہ جس یہ جو کھلاڑی ہے ہاردک پانڈیا اگر اسی لے میں رہے اگر بلے سے وہ رن بناتے رہے اگر گیندبازی میں وہ وکیٹس نکالتے رہے تو پھر بھائی بہت بڑے میچ بینر ہیں ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا سے بڑا میچ بینر پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہو سکتا ہی ٹیم انڈیا میں اور جسپرید بمرا چاندار گیندباز ہیں ہاردک پانڈیا اگر اچھی گیندبازی کرنا شروع کر دیں گے ان کو بھی ہر مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایک اور گیندباز ہو چاہیے جو انہیں ساتھ دے سپورٹ کرے چاہے وہ سراج ہو چاہے وہ ہاردک پانڈیا ہو کیونکہ ہاردک پانڈیا تو دیکھیں پلینگ 11 میں ہوں گے وہ ٹیم کے وائس کیپٹن ہے ریپورٹس بہت ساری آ رہی ہے کہ بھائی یہ ہو سکتا انہیں ڈروپ کیا جائے لیکن اگر وہ اس فارم میں رہیں گے اگر اس فارم کو کنٹینیو رکھیں گے تو نشطہ طور پر انہیں ڈروپ نہیں کر پائیں گے روہج شرما یا ٹیم مینجمنٹ ایک بار پھر سے میچ پر آ جاتے بھائی میچ نمبر پچپن یہ کھیلا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں ممبائی انڈینز نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سو تیہتر رن سکور بورڈ پر سنرائزر سہدر آباد نے ٹانگ دیے ٹریویس ہیڈ نے تیز گیندوں میں اڑتالیس رنوں کی پاری کھیلی سات چوکے اور ایک سکس ان کے بلے بازی کے دوران ان کی اس پاری کے دوران ہم نے دیکھا اس کے بعد اگر آپ جو ہائیلائٹیڈ سکورز ہیں ان پر بات کر رہا ہوں میں نتیش رڈی پر آپ کہہ سکتے کیونکہ تھرڈ ٹاپ سکورر ہیں ٹیم کے لیے آج کے دن پندرہ گیندوں میں بیس رنوں کی پاری دو چوکے ایک سو تیہتیس کی سٹرائک ریٹ اور جو سیکنڈ ٹاپ سکورر ہے وہ ہے پیٹ کمین سترہ گیندوں میں پیتیس رن ناباد لوٹے ہیں دو چوکے اور دو سکس یعنی بیس رن تو انہوں نے چوکے چکوں میں ہی لگا دیے اس کے بعد اور پندرہ رن انہوں نے سنگل ڈبل کے استعمال سے سنگل ڈبل کا یوز کرتے ہوئے رننگ بیٹوین دے وکیٹس کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور زبردست